جتنی ماردار کی ہے اور کرپشن کی ہے اس کا عصاب لینے کا جب وقت آیا تو یہ باگ گیا اور بھی سن رہے ہیں کہ کچھ اور افسران جن کی انکوائریاں جو ہیں وہ نیب کی ریڈار پہ بھی آئے ہیں وہ بھی اب میاں صاحب کی طرف کوئی باگ رہا ہے پناہ لینے کیلئے تو چیئرمنٹ جو ایف بی آر ہیں یہ جو ابھی گیا ہے اس شخص کو ریاست کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس نے طوبیکو انڈسٹری کی مد میں چائے کی مد میں کسٹم ڈیوٹیز کی مد میں اور ٹیکس ری فنڈ میں عرب روپائے کا نقصان پہنچا ہے ملکی خزانے کو اور یہ وہی شخص ہے ایک انڈیجنس آئیڈیا تھا ایف بی آر کا انہوں نے کیا کیا کہ خان کے دور میں سیمٹ انڈسٹری اور سگریٹ اور تین چار اور آئیٹمز پہ بشمول شگر انہوں نے بارکورڈ متعرف کر آیا اس پہ پھر لوگ عدالتوں میں گئے اسٹی ہو گیا وہ بہت اچھا عالی نظام تھا یہ کسی دور میں دوبارہ آئندہ فیوچر میں شروع ہوگا میرا خیال ہیں لیکن اسٹری کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا تو انہوں نے نون کی حکومت نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک فالٹی فیصلہ تھا یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں تھا اس وقت کی اف بی آر کی اپنا ایک آئیڈیا تھا اور یہ حضرت جو تھے اس کے فیلیور میں آہ چیف محرک تھے اسی طرح تاجیروں کی آپ انڈسٹریلیس کی آپ آئیڈیا یہ لیں ویوز لیں تو پتا چلے گا کہ جی اس نے کوئی شعب ایسا چھوڑا نہیں ہے جس میں اس نے کاری ضرب نہ مارا ہو سیکر لاسٹ کے پنجاب کی جو خواتین ہیں وہ کپکے میں چھپ کے پناہ لے رہی ہیں جبکہ پنجاب میں خاتون وزیر حالہ ہے حالیہ عمزہ کی آئی زمانت ہو گئی ہے سنم جوید کے پی کے ہاؤس میں رہ رہی ہے عمران ریاض نے لاہور چھوڑ کے خوات رہ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے نا کہ پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے کب تک یہ ہوگا اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ظلم کے آگے سرخم کیا ہوا ہے یہی کام یہ بلوچستان میں کوئی کر کے دکھا دے نا کے پی میں کر کے دکھا دے لہٰذا عوام کو چاہیے کہ اپنی ہمیت کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تحریف اتھائیں ایک وقت آئے گا پنجاب کو نکالنے کا مران خان اگر فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس الیکشن میں یہ نواشری پاکستان ہوں گے میرے خیال ہے میاں صاحب کی اب الیکشن کا کوئی اسکوپ نہیں بنتا ہے مطلب ہے میاں صاحب کی کیا سیاست رہ گئی ہے کسی کو نظر آ رہی ہے موٹل پہ کھڑے ہوگئے روٹیوں کے ڈیٹ چیک کر رہے ہیں لندن سے جب سے بس آئے تو اس لیے نہیں تھے آٹھ فروری کو تو تمام اخبارات نے اس کو وزیراعظم بتایا تھا لیکن اب مشیق ہو گئے ہیں وزیراعظم پنجاب کے بہرحال اللہ اضایت کرے تمام سیاسی لیڈرز کو کہ یہ پاکستان کیلئے سوچیں دوچھو دوچھو